جناب الہاج اندر دلشیٹ صاحب نے اس کا قیام کیا تھا ہمارے بزرگوں نے اس کو محنت سے ہمارے عزیزوں نے محنت سے پہنچاتے پہنچاتے آج یہاں پر چوتھے کالیج کائی نے قیاد کیا ہے سب سے پہلے مکتب کا ہوا اس کے بعد جعفریہ نیسن انٹر کالیج کائیم میں آیا اس کے بعد کوشش ہے اور قیام محنت کیا گیا جعفریہ نیسن انٹر کالیج کائیم میں آیا اور اس کے بعد انگلیس میڈیم کا لوگوں نے خیال پیدا کیا ہماری کامیٹی کے لوگوں نے وطن کے لوگوں نے سب سے محنت کیا اور الحمدلہ ہمارے سامنے انگلیس میڈیم سکول جعفریہ نیسن فلاور کے نام سے موجود ہے اسے میں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روسن کرنے کے لئے اچھے تعریم کے لئے دینی اور دنیاوی دونوں مسابی تعریم کو ہم حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ کرائیں اور انہیں انگلیس میڈیم کے ساتھ ساتھ دینیات اس نظریہ سے ہمارے وطن کا یہ سب سے بڑا فخر کا مقام ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہاں تک اپنے اقدام کو بڑھایا ہے اور آگے ہمارے کوشش سے خدا وانتالہ سے کہ مومنین کا تعاون رہا تو انشاءاللہ دو آزار بائیس تیس کے درمیان ہمارے لوگ ٹارگٹ ہے کہ اس جلالپور کو ہم ایک دگری کالج دے دیں اور انشاءاللہ تمام لوگوں کی محنتیں رہی کوششیں رہی تو ہم آنے والے چار پانچ سی سالوں میں ایک دگری کالج جلالپور کو ضرور دینا چاہتی ہے ہماری کمیٹی اس کے لئے خصوصی تاؤن خدا وانتالہ سے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کی توفیقات میں اضافہ ہو اور حضرات یہ پرگرام ڈاکٹر ابباسان نیہ صاحب کے حوالے ہونے جا رہا ہے وہ آ جائیں اور تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس پرگرام کا آغاز کریں اس کے بعد ہمارے جو ادارے کے پرنسپل صاحبان ہیں وہ جعفرین اسوینٹر کالج کی میڈم ہیں اب مکتب ہمام جعفریا کے پرنسپل ہیں مکتب جعفریا نیسنل کے پرنسپل ہیں ان لوگ کے حضاز ان کی خدمات کے لئے دیا جائے گا اور ان کی خدمات ہمارے وطن کو ہمارے مکتب کو ہمارے اسکول کو ہمارے نیسنل کالج کو غالباً پہتیس سال سے ہمارے درمیان دناب تھاکو پرساد صاحب موجود ہیں جن کے تمام شاگردان یہاں موجود ہیں ہم سب انہیں کی دی ہوئی زبانوں سے بول رہے ہیں جو کچھ بھی ہم لوگوں کو بولنے کی صلاحیت حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے اسکول کے پرنسپل دناب تھاکو پرساد صاحب جنہوں نے ہم لوگوں کو گلت میں بیج گلت انگلت رکھا گلت سب کچھ پہایا اور اس کا در پہایا نہیں آیا تو مار مار کے پہایا اور اچھے بات ہے کہ اسی قسلہ آئے کہ ہم لوگوں کے زبان میں آج بولنے کی قوت آئی خدا کرے کی سارے وستاد اپنے شاگردوں کے ساتھ اتنے ہی محنت کریں کہ ان کے شاگرد بڑے ہو اور آگے بڑھ کے اپنے زبان سے اپنے وستاد کے تحصرات کو بیان کر سکیں اس کے علاوہ دناب وصی عیدر صاحب جن کی تمام تر خدمات ہمارے مقتب میں رہی ہیں یقیناً ناقابل فراموش خدمات رہتی ہیں بے لاؤس خدمات جب بھی انہیں بلایا آتا ہے کسی بھی کام کے لیے فوراں حاضر ہو جاتے ہیں دیگر ہماری پنسپر صاحبہ میڈم رجعہ فیر اسونٹر کالیج کی ہیں انہوں نے دن رات مل کر کے اس سکول کو ایک اچھے سے ماحول میں ڈھالنے کا کام کیا ہے اور خصوصاً ہماری مولمات ہیں جنہوں نے بہت ہی محنت کیا ہے اور اس لٹل فلاور میں جو بھی سجاوٹ ہوئی ہے جو بھی کام ہوا ہے اس میں ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ آج ہمارے سامنے ایک خوبصورت سا مکان تیار دکھائی پڑا ہے ہم تمام اپنے جعفریہ انیسوائنٹر کالیج کے مولمات اور ٹیچران تمام لوگوں کے ہم بہت شکریہ گزار ہیں جنہوں نے کامیٹی کی حوصلہ افضائی کی ہے اپنے کاموں سے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ان لوگوں کا تعاون مزید ہمارے لئے درکار ہے ایسے ہی تعاون ہمارا سب لوگوں کے ملتا رہے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے خدا نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی اور دشوار راستے ہیں اگر سوچتا رہے تو حضور انساءاللہ تعالی ہم لوگ کی منزلیں آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ اس قدر آسان ہوتے جائیں گی کہ سارے مراحل ہم لوگ تاہیں کرتے جائیں گے اور اس سے یادہ ہم کیا کہیں ہمارے کمیٹی کے منزل صاحب دناب ڈاکرنزاللی صاحب جو کی واقعہ نیک لائکے ڈال لائکے تسلیم سکشیت ہے جنہوں نے دن رات بلکے اس پرگرام کے حط پہنچانے کام کیا ہے انہوں نے اپنے ساروں کارباہ کو اتر کر دیا دکانے پر جانا بن کر دیا اور اس پرگرام کرنے کے لیے دن رات اپنی خدمات کو انجام دیا ہے ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ سانہ بسانہ ان کو حکم کی تائید کرتے رہے جہاں پہ انہوں نے آواز دی ہم نے لبیق کہا اور ان کی تمام محنتیں کوشش سے رہے گی آج یہ پرگرام منظر عام پہ آیا چونکہ یہ پرگرام سب سے پہلے جہاں فریلیڈی فلاور کے گراؤنڈ میں ہونا تیپ آیا تھا لیکن خدا کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی خدا کے بس کے آگے کسی کے بس نہیں چلتی اس لئے بارس نے ایسا موحول پیدا کیا کہ وہاں کی زمینیں نم ہو گئی اور وہاں پہ زمینوں میں اس قدر نمی آئی کہ پہر رکھنے کی جگہ نہیں بچی تو یقیناً رات میں یہ پرگرام کو منتقل کیا گیا حالانکہ وہ پرگرام ہمارا وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے افتاد ہو چکی ہے لیکن اس پرگرام کو منتقل کر کے ہم نے جا فریلیڈی سونٹا کالج میں اس وقت کیا ہے جو آپ لوگ کے سامنے روبرو ہے اب بھائی آپ کے سامنے بڑے عزت و احترام کے ساتھ آل جناب مولانا ڈاکٹر عباس صلی اللہ نیز صاحب کو بڑے عدب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ وہاں اس پرگرام کے نظامت شروع کریں اور اس پرگرام کو یہاں سے باہت و طرف پر شروع کریں ایک نعرہ استلوات